دوستو ایک اور ویڈیو میں سواگت ہے اور آج ہم دن میں نہیں رات میں شروع کر رہی ہیں نکلے ہیں اکیلے سفر پر ایسے رستے سنسان سے کہیں کہیں کوئی آ رہا ہے بس روڈ بلکل ہست رہست ہے اور اکیلہ سفر ہے چل رہی ہیں روڈ بلکل ڈیمیج ہے وہی ندی کا کنارہ دونہ طرف اور اکیلہ ساتھ سامنے سے کوئی کوئی بھی کلا رہا ہے شام کے ملک آٹھ بج گئے ہیں گاڑی میں ہو سکتا پہنچا تھا سامنڈ ہو گاڑی میں اس رستے پہ اوپڑ کھا پڑ گئے ہیں میں لگ بگ پچاس چالیس کی سپیڑ سے چلا رہا ہوں ایک ساتھی کے فنکشن میں گئی تھے اکیلے نوٹ رہا ہوں لیٹ ہو گئے دور سے انجان ہے یہی رستہ ہے پر ایسا لگ رہا ہے اس سے کبھی دیکھا ہی نہیں دور تلکھ ہاں دی آرہا ٹھوٹا روڈ اور چل رہا ہوں میں اکیلہ اچھا بھی لگ رہا ہے ویڈیو بنانے کے لئے میوزک بند کیا تھا فول گول میں میوزک چلا کے احساس ہوتا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں اور راستے کو انجوائے کر رہا ہوں کوڑی دیر کے بعد راستہ ٹھیک آ جائے گا جو روڈ ڈیمیج ہے وہ صحیح آ جائے گا اور ایسے راستے سے نکلنے میں اکثر ہمیں دیان دینا چاہیے کہ بھئی آپ کو کوئی رکھوانے کی کوسس کرے کوئی لفٹ مانگے یا کوئی ایسی کوئی بھی استیتی کریئٹ ہو تو اکیلے ہیں تو شاید روکھنا نہیں چاہیے پھر بھی پرستیتیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں آج کے سماج میں ہر کوئی کرائم میں سے دیکھتا ہے کہ بھی کوئی ایسی گھٹنا نہ ہو اس لیے ہم بستے ہیں اور کئی بار ماہ لیجے میں ہی گاڑی چلا رہا ہوں پنچر ہو جائے کچھ اور ہو جائے تو شاید میں مدد کے لئے آتھ پڑھا ہوں تو کوئی نہ کوئی تو رکے گئی پھر بھی اپنی سیپٹی کو دیکھ کے ہوئے پرستیتی کو دیان میں رکھتے ہوئے ہمیں رکھنا چاہیے ہیں اور ایسے ہمیں گبرانہ میں نیچھی ہے کہ بھئی سب کچھ ایسے ہی سما جائے ہیں اچھے آدمی بھی بہت ہیں ہم مانتا ہوں گھرے ہیں گھٹنایں ہوں گی ہیں ایسے دو گھٹنایں ہوں گی تو وہ دو گھٹنایں ہی کافی ہیں ماؤل کو خراب کرنے کے لیے ہیں سب میں بے 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 بہت ہو جاتا ہے کہ بھی ہاں نہیں ایسا کریں گے ہی ہو جائے گا ہو جائے گا پر شاید اگر سماج ہیلپ نہ کریں تو کام بھی نکلے گا میں اتنے سالوں سے گھومتا ہوں دوستوں کے ساتھ اور اکثر رات میں ہی نکلتے ہم گھومنے اور رات میں ہی گرپے واپس ہی ہوتی ہیں تو کبھی آج تک کوئی بھگوان کی دیا سے کوئی درگٹنا نہیں کٹی حالکہ یہ راستے میں کبھی پنچر تک نہیں تھا پر پھر بھی ساودانی ساودانی ضروری ہے پر پھر راستے میں وہی بات آتی ہے مدد کی تو اگر کبھی کسی کو ضرورت ہو تو مدد کر دینے چاہیے پر تھوڑا ہاں پہلے پرستیتی کو باپ لے تبھی گاڑی روکے ہیں اور روک دیں تو پہلے گاڑی سے ایک دم سے نہ اتریں پہلے ماحول دیکھیں اور آپ کے ماحول آپ کے انمکول نہیں لگے تو گاڑی بندنا گرے سٹارٹ رکھیں اور ترنت نکل لیں اس پرستیتی میں تو ہم چاہیے سامنے کوئی آگے بھی کھڑا ہوگا تو یا تو گاڑی ریورس کر کے فاس سپیڈ سے یا آگے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم ہم مکیلے ہوں گے اور کچھ کر نہیں پائیں گے اور 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 زیادہ باسنبازی نہیں رستے کا انجوائے کر رہا ہوں گاڑوں کا انجوائے کر رہا ہوں اور چل رہا ہوں جس ساتھی کے وہاں سے آیا ہوں اس نے نیا کیفے بول آیا تو بڑا اچھا لگا اس کے کیفے پر ٹائم سپین کرنا اور اس ہی ٹائم کے لئے جیسے میں لیٹ ہو گیا تو سپائس اٹھے کے نام سے انہوں نے سپائسی اٹھے کے نام سے انہوں نے کیفے کولا تھا تو وہاں سپائسی سپائسی چیزیں کھائی اور ہم نکل لیا ہے سفر پہ ایسے ہی رستے میں مجھے میرے جیسے ہی ساتھی کوئی کہیں سے جوب سے کہیں کسی شادی میں اپنی منجلوں کی طرف نکلے ہوئے ہیں میں تو پھر بھی گاڑی میں دیکھیں میں ابھی میرے سامنے ٹو ویلر ہے تو ایسا نہیں ہے ٹو ویلر تو بلکل ویسے ہی سیف نہیں ہوتا اور سردی پڑ گئی ہے تو جیسی جس کی جلورت ہوتی ہے ویسے نکل لیتے ہیں تو میرے خیال سے گبرانہ نہیں چھئی کبھی اور مجھے جرہ سے بھی اس رستے آجاتے گبرانہ نہیں ہوتی کئی ساتھی منع کرتے ہیں اگر آپ کو نیر زیر متا ہے اگر وہی سیف نہیں ہے تو بھائی کس کے لئے سیف نہیں ہے میرے لئے یا دوسرے کے لئے اگر میں اپنی نیت خراب کر کے میں سوچوں میں قرائم کرنا ہوں تو دوسرے کو مجھے بے ہوگا تو ہمارے جیسی ہیں وہ بھی جو قرائم کرتے ہیں کچھ ایسی آج سے کرتے ہیں تو ان سے نمٹنا بھی ہمیں ہی ہے تو ان سے ٹرکیں ہمیں ہیں رشتے تو بدلیں گے نہیں تو یہ منع میں آیا کے لئے تو ویڈیو میں ڈال دیا بنا دیا اور اپنے پاو ایکت کر دیا اب روڈ نیا آگیا ہے تھوڑا بیچ میں ایک اور آئے گا تھوڑا ٹوڑا جو بلکل خراب ہیں پر اس ایسے رستگاہ سفر کا انجوائی کرتے ہوئے میں کانوں کی فل وولیوم سے انجوائی کرتا ہوئے میں اپنے گھر تک پہنچ ہوں گا بیچ میں اگر کچھ ایسا ہی پھر آیا مند میں تو پھر ملتے ہیں پھر سے ایسا ہی ٹوٹا ہوا رستہ ہی آخری ایسا آگیا ہے اس کے بعد بلکل صاف روڈ ہے اور اس روڈ پہ یہاں پر لوگ زیادہ آ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے آس پاس کے گاؤں ہیں پیچھے رستہ زیادہ سنسان تھا رات کو پر یہاں لگی نہیں رہا کی اتنے سمیسے میں چل رہا تھا اکیلے تو جیسے سیر میں آ جاتے ہیں ایسا ہی پھر فیلنگ آ رہی ہیں اور گاڑی کھڑوں میں سے بھی چالیس پچاس چل رہی تھے اور آگے آپ یہ آخری بریک کر آگے روڈ میں کل اچھا جائے گا تو کئی بار ہم میں ایک اور چھوٹا ہاں دھیانہ ہی بڑھتے ہیں کئی بار ہم سفر پر نکلتے ہیں لمبے ہیں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت تیج بارش آ جاتی ہے سٹارٹنگ میں جب ہم نے گھوم نارم کیا تھا تو لگتا تھا کہ شاید روک جائیں بہت زیادہ بارش ہے دکھنی رائے اچھے اور راستہ چھوٹا مطلب بھی لمبا لگنے لگتا تھا اتنی تیج بارش ہے کہ وائپر فل سپیڈ میں بھی کام نہ کرے اور من میں تھوڑا ویاکلتا کہ بارش تیج ہے روک جانا چاہے پر جو ساتھی تھے انہوں نے ساتھ مجلہ بڑائی رکھا چلو چلو ایسے رکھتے نہیں تو وائٹر لوکیج ہو جائے گی یہ ہو جائے گا اور ہم بڑھتے چلیں گے اور کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد بارش سلکی ہوئی اور کئی بار تو ایسا ہی ہوا کہ آگے بارشیں نہیں ملیں تب لگا کہ ہاں وہاں رک جاتے ہیں تو شاید فسیہ رہ جاتے ہیں اور ایسے پھر وہ ایکسپریئنس بڑھتا گیا تو ہم بارش ہو یا کچھ بھی کیسا خراب موسم ہو ہم روڈ پہ ویٹ نہیں کرتے کہ ابھی موسم ٹھیک ہوگا یہ ہوگا چل دیتے ہیں ایسے ہی اگر رستہ وہ خراب ہے نیٹ پہ دکھا رہا ہے دوسرا لمبا رستہ ہے پر صحیح دکھ رہا ہے بلیو دکھ رہا ہے تو ہم دوسرا رستہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کھڑے رہنے سے بیٹھ رہا ہے کہ آپ چلتے چلتے لمبے رستے سے نکل لیں تو میں نے یہ رستہ بھی رات کو اسی لیے لیا تھا کہ ایک تمہیں یہاں سے رو جاتا ہوں تو مجھے اس کی عادت ہو چکی دوسرا جیٹی روڈ پہ آج کل بہت اہوئی جام میں تک دکھ رہا تھا ملتا بھی ہمیشہ اور وہاں پھر جانے بعد من میں پچھتا ہوا ہوتا ہے کہ کاس میں وہی سے چلا جاتا ہوں تو میں نے اپنے من میں کاس شبد کو جنگہ نہیں دی اور مجھے جو من میں تھا میں وہی سے نکل لیا مجھے یہی رستہ چاہیے تھا اور یہ ہے ڈرین نمبر چھے یہاں پر سنگل گاڑی کروس ہو پاتی ہے پھول سے اور ایک ہی ٹائم پہ ایک گاڑی نکلتی ہے دوسرے کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر سامنے سے گاڑی آ جاتی ہے تو پھول پہ اتنی چھے گیا نہیں ہے کہ میں اس کو سپیس میں لیسے تو اس کا دیان رکھنا پڑتا ہے کئی بار جو پہلی بار اس روڑ سے آتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا اور گاڑی بناروں کے لیے آتا ہے اور جام لگ جاتا ہے پھر کسی نہ کسی ایک کو گاڑی بیک کرنی پڑتی ہے تو تھوڑا ہاں جنگل اوپر اگر کوئی پہلی بار آتا ہے تو اس کو سمشہ ہوتی ہے کوئی ہاں دیکھت ہوگی اور ابھی اس گانے کا لفت لیتے ہوئے میں منجل پہ پڑ چرا ہوں کچھ سیکنڈ کوپی رائٹ نہ آئے موسیقی موسیقی باتو باتو میں اور کانوں میں نکل گیا ہے پورا ربنہر کا راستہ اور اب میں مکھے راستے پہ آ گیا اور اس راستے کی کھالیوں نے کی وجہ سے اور اچھے روڑ کی وجہ سے نیویگیشن کے انسان جو میرا ٹائم تھا وہ پہتیس منٹ کم کر گیا ہے سپیڈ کی وجہ سے تو یہ فائدہ بھی رہا مجھے اور بڑا ایک اچھا پیسپول ایریا ملا جہاں میں اپنے آپ کے ساتھ گانوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ انچوائے کرتا ہوں میں رستے سے اپنے گھر کی طرف آ گیا ہوں اور آپ پہ بڑے اچھے اچھے مدھول گانے پوپی رائٹنا ہے اس لئے تھوڑی ہے تو ایسے بیچ بیچ میں گانوں کے انچوائے کرتے ہوئے ہیں اور کچھ ہی پلوں میں ہمیں اگر پہت جاؤں گا ملتے ہیں پھر کبھی کیسے ایسے ہی رستے اور ایسے محول میں کبھی کوئی نئی منجل کوئی نئی جنگے کوئی نئے ستھاک ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں